اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیت ہی وجب الاحترام ساتھی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم صورت بکڑا پر رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم 59 نمبر اور 60 نمبر آیت پڑھیں گے تو جو 60 نمبر آیت پڑھے جائے گی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو مارا تھا پتھر پہ وہ والا انشاءاللہ ذکر بھی پڑھیں گے ساتھ میں انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں فبدل اللذی ظلموا قولا غیر اللذی کیل لہم فانزلنا علی اللذینا ظلموا رجزم من السمائی بما کانو یفسکون و از استسکا موسا لقومہی فقل ندربو بی اساق الحجر فانفجرت من حسنات اشرات این قد علمو قلو اناس مشرباهم مشرباهم قلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصو فی الارض مفسدین انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے ہیں فبدل اللہ پھر بدل اللہ اللذی وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو پھر بدل اللہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو غیر اللذی دوسری وہ جو کہ کی لالہم کہی گئی انہیں یعنی پھر بدل اللہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو دوسری بات سے یعنی بات کچھ اور کہی لیکن ان کو دوسری بات سے بدل دیا اس میں یہ کہا جا رہا ہے فبدل اللہ جنہوں نے ظلم کیا بات کو غیر اللذی دوسری بات سے کی لالہم کہی گئی انہیں یعنی کی انہوں نے دوسری بات کہے گی فانزلنا تو نازل کیا ہم نے یا ہم نے اتارا جو لوگ ظلم کیا جن لوگوں نے ظلم کیا تو پھر ہم نے اتارا جن لوگوں نے ظلم کیا ریجزن عذاب یعنی پھر ہم نے ان لوگوں پر عذاب اتارا منس سماعی آسمان سے بیمہ اس پر جو کانو تھے یف سکون وہ نافرمانی کرتے یعنی پھر بدل اللہ جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو دوسری بات سے وہ جو کہ کہی گئی تھی تو پھر ہم نے اتارا ان پر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان پر عذاب آسمان سے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے وعیز استسکا وعیز اور جب استسکا پانی مانگا استسکا محنہ کیونکہ ہے پانی مانگا وعیز استسکا اور جب پانی مانگا موسیٰ موسیٰ نے موسیٰ سے لکومی ہی اپنی قوم کے لئے اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے سیری موسیٰ نے لکومی ہی اپنی قوم کے لئے فکلنا یعنی اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا فَقُلْنَا تو اللہ کی ذاتھ نے فرمایا فَقُلْنَا تو کہا ہم نے اُدْرِبْ مَارُوْ بِعَسَاقَ اپنا آسا الحجر پتھر پر یعنی جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے تو ہم نے کہا اپنا آسا پتھر پر مارو فَأَنْفَجَرَتْ تو پھوٹ پرے منہو اس سے حُسْنَاتَ اسنین دو دا اشرہ دا دس دو پر دس آئینن چشمیں فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَاتَ اشرہ تا آئینن تو پھوٹ پرے اس سے بارہ چشمیں قد البتہ یا تحقیق علیمہ جان لیا کل ناسل ہر قوم نے یا ہر گھروہ نے یا ہر جماعت نے مشرب ہم اپنا گھاٹ یا اپنا پینے کی جگہ یعنی کوئی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ بارہ جو ہے نا قبیلے تھے نا ان کے ساتھ تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے قدالیما کل ناسل مشرب ہم تو ہر ایک نے اپنے ہر ایک قبیلے نے یا ہر ایک نے اپنا ہر ایک قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا یا پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا کلو کھاؤ واشربو اور پیو میرز کیللہ ہے اللہ کے رزق میں سے وَلَا تَعْسُو وَرْنَا تَعْسُو پھیرو فی میں میں ارد میں زمین مفسیدین فساد مچاتے فساد کرتے ہیں فساد مچاتے یعنی کیا کہا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور نہ پھیرو زمین میں فساد کرتے اوکے جی آمنتو باللہ حصد اللہ العظیم